بابل دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہونے والا ایک تاریخی شہر ہے بخت نصر کا تعمیر کردہ شاہی محل بابل کے مولک باغ قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے وہ بھی اسی شہر میں موجود تھے بابل کے مولک باغات کو دور قدیم کے اجائبات عالم میں بھی شامل کیا گیا ہے بابل میسو پوٹیمیا موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو سلطنت بابل اور قلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا یہ موجودہ بغداد سے پچپن میل دور بجانب جنوب ترین فورات کے کنارے آباد تھا چار ہزار سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے ایک سو پچھتر قبل مسیح میں بابی لونیا کے بادشاہ و مورابی نے اسے اپنا پایا تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا بخت نصر پانچ سو باسٹھ قبل مسیح سے چھ سو پانچ قبل مسیح تک اپنے زمانے کا سفاق ترین اور ظالم بادشاہ تھا اکثر مورخین کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہر لمحہ فتح کر لو کا بھوت سمائے رہتا تھا جنگ کرنے کا بھوت ہر لمحے اس کے سر پر سوار رہتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال تھا اسے بنو قد نصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا ملک بابل کا بادشاہ تھا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابل مجودہ عراق کے قدیم نام میسو پوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا میسو پوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے 689 قبل مسیح میں بادشاہ بنو قد نصر یا پخت نصر دھوم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا بخت نصر نے دریاء پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا گیا اس کے عہد میں شہر کی عبادی تقریباً پانچ لاکھ کے قریب تھی مولک باغات جن کا شمار دنیا کے ساتھ اجائبات میں ہوتا ہے اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے 549 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراقض قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی اب اس کے صرف کھنڈر باقی ہیں بابل کا ذکر حاروت اور محروط تو پرشتوں کی کہانی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی موجود ہے انگریزی میں اس شہر کا نام بیبلون اور ملک یا سلطنت کا نام بیبلونیا کہلاتا ہے مسلمان تاریخ دانوں اور جہور آفیا کے مطابق بابل کا شہر اسلام کی آمد سے طویل عرصہ قبل تباہ کر دیا گیا تھا بابل کی جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن چار سو ہجری میں اباسیوں کے دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا ابن نوپال نے بھی اس کے وجود کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق اس کی امارتوں کو عراق میں سب سے قدیم سمجھا جاتا ہے یہ بادشاہوں نے بطور دارالحکومت تعمیر کروایا تھا ان کے جانشینوں نے بھی دارالحکومت کے طور پر اسے استعمال کیا ابو الفدا لکھتے ہیں کہ یہ وہی شہر تھا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا آج کل کھنڈرات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تاہم کھنڈرات کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں اب بھی موجود ہے یاد رہے یہ وہی شہر ہے جس میں سکندر یونانی 32 سال کی عمر میں 323 قبل مسیح میں اس دنیا سے رخصت ہوا تھا یہ وہی سکندر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے عادی دنیا سے زائد دنیا کو فتح گیا تھا سلطنت پابل جس کو بیبی لونیا بھی کہتے ہیں ان دو سلطنتوں کا نام ہے جو جنوبی میسو پوٹیمیا موجودہ عراق میں قائم ہوئی پہلی سلطنت قدیم بیبی لونیا دور تقریباً بارہ سو قبل مسیح سے لے کر سترہ سو پچاس قبل مسیح کا ہے جس کا بانی خمورا بھی تھا جبکہ نیا بیبی لونیا کا یا کلدانی سلطنت کا دور جو چھٹی صدی قبل مسیح میں شاہ پول سار نے اشوری سلطنت کے کھنڈرات پر قائم کی اور جسے شاہ بنو قد نصر یا وخت نصر نے عروج بکشا ان دونوں ہی سلطنتوں کا دارالحکومت بابل تھا پانچ سو انتیس قبل مسیح میں سائرہ سے آزم نے بابی لونیا کو سلطنت فارس ایران میں شامل کر لیا بابی لونیا اپنے اہد کا محضب ترین ملک تھا یہاں کی زبان موجودہ سامی زبانوں عبرانی عربی کی ماں تھی اس کا رسم الخط میخی یا پیکانی سہ گوشی دنیا کے قدیم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے لوگ مظاہر پرست تھے لیکن انہیں مذہب سے زیادہ دنیا سے دلچسپی تھی انہوں نے دیوی دیفتاؤں کے مابت بنائے لیکن ان سے کہیں زیادہ پرشکوہ شہر اور باغات تعمیر کیے بخت نصر کا تعمیر کردہ شائی محل اور مولک باغ قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے بابول کے لوگ علم ریاضی کے ماہر تھے سب سے پہلے انہوں نے ہی علم حییت کو سائنس کا درجہ دیا تھا